آواز کی پہلے گئے تو پویٹر صلی اللہ سبسکرائے پر اسیح کریں سردار بہادر جی کی کچھ آتے دوستوں کی بارے میں مہارات جی نے سردار بہادر جی کے ساتھ ہوئی ایک اور گھٹنا سنائی ایک بار مہارات جی دیرے میں اپنے دوستوں کے ساتھ دفتر کی اور جا رہے تھے جہاں سردار بہادر جی بیٹھ ہوئے تھے چلتے چلتے ہوئے سب اپنے ایک دوست کو مزاک مچڈا رہے تھے اور اسے اتنا چڑھایا کہ اس کی آنکھیں بھرائی سردار بہادر جی یہ سب دیکھ رہے تھے انہوں نے مہارات جی کی انگلی کے سارے سے بلایا اور بڑے میٹھے سور میں کہا چودری جیسا کہ وہ پیار سے مہارات جی کو پکار تھے مزاک ہوئے ہوتا ہے جس کا مزا جیتا تم لے تو اتنا ہی ہوئے بھی لے جس کے ساتھ مزاک کیا جا رہا ہو سردار بہادر جی بہت سادے اور سرل وقتی تھے بہت کم بولتے تھے اور ہمیشہ جو کہنا ہوتا اسی نکتے پر اور سنکیب سے بات کرتے تھے بڑے مہارات جی کے سمیہ میں وہ ایک کونے میں چپتا بیٹھ کر اپنے پیارے ستگرو کے چیرے کو ایک ٹک دیکھتے رہتے تھے اس سمیہ وہاں ڈیرے کی زمین اور انہیں معاملوں پر ڈیرے کیا دکاریوں کے ساتھ سرچہ چلتی رہتے تھے جس میں سب لوگ بھاگ لیتے تھے کبھی کبھی بڑے مہارات جی ایک آئے سردار بھادر جی کے اور دیکھ کر پوچھ لیتے تھے تمہاری کیا راہ ہے ان کا جواب صدا یہ کہ ہوتا تھا حجور آپ سے زیادہ کون جانتا ہے اس پر بڑے مہارات جی مسکرہ دیتے تھے مہارات جی نے ہمیں بتایا کہ گدھی پر آنے کے کچھ سمیہ بعد سردار بھادر جی سرچہ گئے مہارات جی ان کی سب بہنیں اور بیجی بھی وہاں تھی ہر روز صبح پورا پروار ان کو ماتھا ٹیکنے زیادہ تھا سردار بھادر جی کو معلوم نہیں تاکہ مہارات جی کو کتنی بہنیں ہیں اور ان کی کیا نام حالانکہ وہ مہارات جی کے ماتھا پتہ کے کافی نزدیک تھے مہارات جی سے پوچھا کہ ان کی کتنی بہنیں ہیں مہارات جی نے جواب دیا چار کتنی کی شادی ہو گئی ہے ان کا اگلا سوال تھا اور اتر تھا دوکی شادی ہو چکی ہے پھر انہوں نے سب کے نام مہارات جی سے پوچھے کیوں کہ انہیں ان کے نام سے پکارنا چاہتے تھے تاکہ ان سے نزدیک کی ظاہر کر سکے لیکن اگلے دن جب روز کی طرح سب ماتھا ٹیک نے آئی تو ستنام گرنام ہو گئی گرنام ہو گئی دیوی اور دیوی بن گئی مہندر مہارات جی مسکرہ دی اور پھر سے سردار بھادر جی کو سب کے صحیح نام بتائی اگلے دن انہوں نے سب کو صحیح نام سے پکارا ایک دن سردار بھادر جی کے بارے میں بات کرتے ہیں مہارات جی نے کہا ایک بار مدیرے آیا ہوا تھا ان کے پاس بیٹھا تھا ان نے مجھ سے میرے ایک دوست کے بارے میں پوچھا میں نے انہوں نے بتائی کہ میں وہ اس سے نہیں ملتا اور اب ہمارے بیج دوست ہی میری ہے سنکر سردار بھادر مجھ سے کہا جسے ایک بار دوست بنایا وہ ہمیں سا دوست ہی رہتا ہے اگر تم اپنے مطروں کی پرکشہ یہ لیے تیرے ہوگے تو تمہارا کوئی مطر نہیں رہے گا ہرے ہرے سٹس رکھنا سبسکرائب ہوئے یہ نتانتہ ہو سکتے ہیں